امم کے لقاب امم صاحب جود و کرم باعث تخلیق آدم و بنی آدم ساقی حوض کوسر شافع یوم محشر حضور سید عالم نور مجسم احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آنکی بارگاہ بے کسپناہ میں حدیع درود پاک پیش کریں اللہ صلی وآلہ وسلم بارک علیہ سیدنا و شبعینا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بئن تسلی علیہ صلاتا وسلاما علیہ وآلہ وسلم سیدی رسول اللہ سورہ فاتحہ کی جس آیت شریفہ کی ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی ایاکا نعبد و ایاکا نستعیم ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں عبادت اللہ ہی کی کی جاتی ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہے ہی نہیں کیونکہ معبود تو وہی ہے اور معبود کے معنی ہے جس کی عبادت کی جائے اور وہ اللہ ہے تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں کائنات میں کوئی نہیں نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے نہ خلاوں میں ہے نہ فضاوں میں ہے کسی جہان میں کوئی اللہ کے سوا عبادت کے لائق ہی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اسی کی بندگی بجا لاتے ہیں اسی کا ہم شکر کرتے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا کر اس کی سبوحیت اور قدوسیت کا خدوہ پڑتے ہیں سجدہ جو نماز کا ایک اہم رکم ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی نیت سے جو سجدہ کیا جائے گا یقیناً وہ سجدہ عبادت کا سجدہ کہلائے گا اور سابقہ نبیوں کی امت میں سابقہ انبیاء کرام کی شریعت میں اللہ کے سوا اور کو بھی سجدہ جائز تھا جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے گیارہ بھائیوں نے سجدہ کیا انی رائی تو احضہ عشرہ کوکبوں والشمس والقمر رائی تو ہم لی ساجدید گیارہ ستارے اور چاند و سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا تو آپ کے والد ماجد نے فرمایا کہ تو اپنے خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ تمہارے بھائی تمہارے دشمن ہو جائیں گے ایک وقت آیا جدائی ہوئی ایک تغیل زمانہ گزرا اس کے بعد پھر سارے کے سارے اکھٹا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے تو یہ یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا وہ تعظیم کا سجدہ تھا تو سجدہ کرنے والے کی نیت دیکھی جائے گی اس کی نیت کیا ہے اگر عبادت کی نیت سے کسی غیر کو سجدہ کیا تو یہ شرک ہو گیا اور اگر تعظیم کی نیت سے احترام کی نیت سے کسی کو سجدہ کیا تو امتِ محمدیہ میں تعظیم کے لیے سجدہ کرنا ممنوع اور حرام قرار دیا گیا سابقہ نبیوں کی امت کے لیے جائز تھا لیکن امتِ محمدیہ کے لیے حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتا صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب مختلف بادشاہوں کے دربار میں گئے اور وہاں ان کے دربار کے آداب اور قوانین کو انہوں نے دیکھا کہ ان کے درباری جب بھی دربار میں آتے ہیں بادشاہ کے قسامنے تو سجدہ ریز ہوتے ہیں بادشاہ کا احترام کرتے ہیں صحابہ یہ منظر دیکھیں اور جب مدینہ کو واپس آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے فلان بادشاہ کے دربار میں یہ دیکھا ہے کہ وہ درباری جب بھی دربار میں آتے ہیں تو بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ زیادہ مفتح ہے اس بات کے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے آقا جواب ارشاد سرماتے ہیں میرے مقدس صحابہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہروں کو سجدہ کریں تو اللہ کے سوا کسی کے لئے سجدہ جائز نہیں ہے اب جو مزارات پر اولیاء اکران کے درباروں میں لوگ عقیدتاً اپنا سر جھکاتے ہیں یا تو مزار کا بوسہ دینی کی نیت سے جھکاتے ہیں یا احترام کے طور پر جھکاتے ہیں لیکن نیت سجدے کی نہیں ہوتی ہے نیت عبادت کی نہیں ہوتی ہے بلکہ احترام کی نیت ہوتی ہے تو مسئلہ یہ بتایا گیا شریعت میں کہ جب اور بھی لوگ ہوں اور افراد ہوں تو ان کے سامنے اس قسم کی کوئی حرکت نہ کی جائے جس سے دیکھنے والے کو یہ شبہ پیدا ہو کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں تنہائی کا اگر عالم ہو آپ کے سوا وہاں اور کوئی نہ ہو تو آپ مزار پاک کا بوسہ لے سکتے ہیں جائز ہے مگر عوام الناس کے سامنے یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ تو جھک رہے ہیں بوسے کی نیت سے لیکن دیکھنے والا کیا سمجھے گا کہ سجدہ کر رہے ہیں اور وہ تو پوری سجدے میں گر جائے گا اس لئے احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہاں تنہائی کا عالم ہو تو آپ بوسہ لے سکتے ہیں انہیں بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو تنہائی میں کیے جاتے ہیں خلوت میں کیے جاتے ہیں سب کے سامنے نہیں کیے جاتے بہت سارے کام ایسے ہیں اگرچہ کہ وہ کام جائز ہے وہ کام مباہ ہے لیکن سب کے سامنے کرنا بے ہیائی کی بات ہے اس کے لئے خلوت چاہیے تنہائی چاہیے پردہ چاہیے تو شریعت کے متحرہ میں اصول بیان کر دیئے گئے ہر ایک کے لئے اور ایک حدیث شریعت بھی آپ سن لیجئے کہ ایک صحابی رسول نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں جنت کی اوپر والی چوکھٹ کو چوموں گا اور جنت کی نچلی چوکھٹ کو چوموں گا اللہ کے فضل و گرم سے ان کا کام بن گیا تو منت پوری کرنی ہے نظر پوری کرنی ہے جنت کی اوپر والی چوکھٹ کو کیسے چومیں گے جنت کی نچلی چوکھٹ کو کیسے چومیں گے جنت میں تو گئی نہیں وہ صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے ایسی منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جنت کی اوپر والی اور نیچے والی چوکھٹ کو بوسا دوں گا چوموں گا میرا کام تو ہو گیا ہے اب آپ بتائیے کہ میں اپنی منت پوری کیسے کروں میں حیران ہوں پریشان ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کی پیشانی کا بوسا لے لو اپنے باپ کی پیشانی کا بوسا لے لو یہ جنت کی اوپر والی چوکھٹ اور اپنے ماں کے قدموں کو بوسا دے دو یہ جنت کی نچلی چوکھٹ سبحان اللہ اور میرے آقا کا فرمان تو آپ یہ سن چکے ہیں بے شک جنت تو تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور میرے آقا والد کے متعلق کیا فرمائے باپ جو ہے جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ تو باپ کی پیشانی کا بوسا لو اور ماں کے قدم بوسی کر لو تمہاری منت پوری ہو جائے گی تو ایک صحابی کہنے لے گے یا رسول اللہ اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو تب کیا کرے گا دیکھئے سبحان اللہ صحابہ بھی کیسے کیسے سوال کیے ہیں اور ہمارے لئے آج کے دور کے لئے ہمارے لئے آسانی کا راستہ فرام کر دیئے اگر وہ سوال نہ کیے ہوتے تو راز رازی رہتا وہ راز کھلتا نہیں وہ پوچھنے لے گے یا رسول اللہ اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو کیا کرے تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ جائے قبرستان اور اپنے باپ کے سرحانے قبر کو چوم لے اور اپنے ماں کی پہنٹی قبر کو چوم لے اس کی منت پوری ہو جائے گی سبحان اللہ ایک صحابی اور بول اٹھے یا رسول اللہ اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے اور قبر کا نام و نشان بھی مٹ جائے تو اب کیا کرے قبر کا نشان مٹ گیا اب نہیں معلوم کہ باپ کی قبر کونسی ہے ماں کی قبر کونسی ہے تو غیب دا نبی رحمتل العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبرستان جائے اور دو لکیریں زمین پر کھیچے دو لکیر زمین پر کھیچے ایک لکیر کو اپنی ماں کی قبر تصور کرے اور دوسی لکیر کو اپنے باپ کی قبر تصور کرے اور ماں کی قبر کی پہنٹی چوم لے اور باپ کی قبر کے سنہانہ چوم لے مہترم سامنین تو یہ چومنا بوسا دینا یہ شرک نہیں ہے یہ حرام بھی نہیں ہے بلکہ یہ جائز اور مستحسن ہے چنانچہ ایک حدیث پاک اور ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جماعت آئی صحابہ کرام کی جماعت دور درہ سفر کر کے آئی تو اپنی سواریوں سے اترنے میں وہ اجلت کر رہے تھے گھڑوں پر بیٹھ کر آئے اونتوں پر بیٹھ کر آئے بہرحال جو بھی ان کے پاس سواریاں تھیں وہ سوار ہو کر کے آئے جب اللہ کے رسول کی بارگاہ کے قریب آگئے تب سواریوں سے اترنے میں اجلت کرنے لگے اور اجلت کس لیے کرنے لگے تو کہا گیا اجلت کس لیے کرنے لگے تاکہ سب سے پہلے پہنچ کر میں اللہ کے رسول کی قدم بوسی کرو اگر اسلام میں شریعت میں قدم بوسی کرنا حرام یا بدعت یا شرک ہوتا تو پھر یہ صحاوے کرام کہ یہ عمل ایسا نہ ہوتا نہ اللہ کے رسول بوسا دینے سے متعلق حکم فرما جائے ہاں عبادت کی نیت سے اگر کسی نے کسی کے سامنے جھکا ہے عبادت کی نیت سے تو یقیناً اس نے شرک کیا ہے شرک کیا ہے یہاں معاملہ سب نیتوں پر ہے انما العامال بالنیات تمام کاموں کا دار و مزار نیت پر ہے جس کی نیت ہوگی ویسا ہی نیت کے مطابق اللہ تعالی اس کے ساتھ معاملہ فرمائے گا تو اللہ العظیم کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم کسی ولی کی مزار پر ہم جا رہے ہیں تو یہ سمجھ کر نہیں جاتے کہ ہم خدا کے پاس جا رہے ہیں کوئی ولی کے پاس جانے والا یہ سمجھ کر نہیں جاتا کہ میں خدا کے پاس جا رہا ہوں بلکہ یہ تصور اور یقین یقین کے ساتھ جاتا ہے کہ میں خدا کے محبوب بندے کی بارگاہ میں جا رہا ہوں میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور آپ دیکھئے کہ جہاں جہاں اولیاء کرام کے مزارات ہیں اس کے بازو میں آپ کو مسجد بھی نظر آئے گی مسجد بھی نظر آئے گی ہم قبروں کی پوجا کرنے کے لئے نہیں جاتے ہیں پوجا اور عبادت تو صرف اللہ ہی کی ہے ہم مزاروں کی اولیاء کرام کی زیارت کرتے ہیں ہم زیارت کیلئے جاتے ہیں اور زیارت بھی کیوں ہوتی ہے زیارت بھی اپنے فائدے کے لئے ہم کرتے ہیں اپنے مفاد کی تکمیل کے لئے ہم زیارت کرتے ہیں ہمارا مفاد کیا ہے ہم ان کی دعاؤں کے تعلیم ہیں ہم ان کی نظر رحمت کے تعلیم ہیں اور وہاں جو اللہ تعالیٰ کی رات دن رحمت برس رہی ہے اس رحمت کے حصول کے لئے ہم جا رہے ہیں اور اس کے سوا اور کیا مقصر ہے عبادت مسجد میں ہوتی ہے کسی مزار پر آپ نے نیند رکھا ہوا کہا کہ میں نماز پڑھی جا رہی ہوں عبادت مسجد میں ہوتی ہے جہاں آپ جائیے کسی بھی ولی کے آستانے پر ایک طرف ولی کا آستانہ ملے گا تو اس کے بازوں مسجد نظر آئے گی ہم مسجد میں نماز پلتے ہیں اور ولی کی بارگاہ میں نیاز کرتے ہیں تو یہ الزام ہے اہل سنت و جماعت پر کہ ہم قبروں کی پوجہ کرنے والے ہیں قبر پوجوا کہتے ہیں ہم قبروں کی پوجہ نہیں کرتے ہیں نہ کسی اور کی پوجہ کرتے ہیں سوائے اللہ کے اللہ ہی ہمارا معبود ہے ایہا کا نعبد اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں ایک واقعہ یہ بیان کیا گیا کہ ایک حضرک مدینہ طیبہ پہنچے زیارت رسول کے لیے تو وہ ہاتھ بان کر سرکار کے روزے کے سامنے جالی کے سامنے کھڑے ہو گئے تو وہ نجدی حکومت کے شرطہ یا متوہ جو وہاں پر انتظامات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے ہاتھ پکڑ کر کھول دیا کہا کہ تم کیا نماز پھلتے ہو اس طریقے سے اللہ کے رسول کی طرف رخ کر کے یہ تو شرک ہے تو ہاتھ کھول دیا تو کہا کہ یہ ہاتھ کھول کر کھڑے رہنا کیا جائز ہے بزرگ نے سوال کیا کہ ہاتھ کھول کر کھڑے رہنا جائز ہے کہاں جائز ہے کہاں کہے رہے ہاتھ کھول کر بھی نماز پڑھی جاتی ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ناف کے میچے ہاتھ بان کر نماز پڑھتے ہیں اور امام شافعی اور امام حنبلی کا مسئلہ یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندے ہیں سینے پر ہاتھ باندو تو بھی نماز ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندو تو بھی نماز ہے اور ہاتھ کھلے چھوڑ دو تو بھی نماز ہے اب بتاؤ کیسے کھڑے رہے ہوں خاموش ہو گیا جواب ہم نہیں پڑھا کیا جواب دے گا تو ہاتھ بان کر ہم جو اللہ کے رسول کے روزے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کوئی اس نیت سے کھڑا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے سامنے نماز پڑھڑا ہوں بتائیے یہ ہاتھ بان کر کیوں کھڑے رہتے ہیں عدب و احترام کے لئے کھڑے ہوتے ہیں یہ احترام ہے ہاتھ بان ہم اپنے بزرگوں کے سامنے بھی ہاتھ بان کر کھڑے ہوتے ہیں نماز کی نیت سے نہیں کھڑے ہوتے ہیں عبادت کی نیت سے نہیں کھڑے ہوتے ہیں احترام مقصود ہوتا ہے تو یہ اہل سنت و جماعت یہ پر جو الزامات لگائی جاتے ہیں تحمتیں باندھی جاتی ہیں کہ ہم جو ہے قبر کی پوجا کرنے والے یا فلاں کی پوجا کرنے والے نہیں یہ غلط بات ہے بلکہ ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اسی کی پرستش کرتے ہیں تعظیم اور احترام کا تو اللہ نے حکم دیا ہے پھر تعظیم کس چیز کا نام ہے بتائیے مجھے آپ تعظیم کیسے کریں گے آپ جواب ہاتھ باننے کو تیار نہیں آپ جھکنے کو تیار نہیں تو پھر تعظیم کریں گے کیسے کس چیز کا نام تعظیم ہے کیا پیر پھیلا کر بیٹنے کا نام تعظیم ہے دیکھ لگا کر بیٹنے کا نام تعظیم ہے پھیر پہ پھر ڈالنے کا نام تعظیم ہے تعظیم کس چیز کا نام ہے سنو دنیا کا ہر پانی بیٹھ کر پیا جاتا ہے چاہے وہ کسی تالات کا پانی ہو کسی ساغر کا پانی ہو ہر پانی کے لئے اللہ کے رسول نے حکم فرمایا کہ بیٹھ کر پانی پیو اگر کوئی کھڑے کھڑے پانی پی لے تو حکم یہ دیا گیا اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ وہ کھڑے کر دے پانی کو باہر نکال دے اگر کھڑے ہو کر پیا ہے اتنی سختی سے ممانعت کی گئی ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے متعلق تو جو لوگ کھڑے رہ کے پانی پینے کے عادی ہیں توبہ کر لیں آئندہ سے ایسی غلطی نہ کرنا کھڑے ہو کر پانی پینے والے کے لئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کھڑے کر کے باہر نکال دے پانی کو وہ پانی اس کے لئے جائز نہیں ہے جو کھڑے ہو کر پیئے تو دنیا کا ہر پانی بیٹھ کر پیا جاتا ہے کھڑے ہو کر پینا ناجائز ہے لیکن زمزم کا پانی کہا گیا کھڑے ہو کر پیو کیوں کہا کہ یہ پانی کا مقام کچھ اور ہے اس پانی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نسبت ہے اس لئے اس پانی کی تازیم کے لئے کھڑے ہو جاؤ تازیم کے لئے کھڑے ہو جاؤ یہ پانی کی تازیم کر رہے ہیں وہ پانی عام پانی کی طرح نہیں ہے محترم دوستو تازیم کھڑے ہو کر کی جاتی ہے تازیم خمیدہ ہو کر کے کی جاتی ہے تازیم ہاتھ بان کر کی جاتی ہے تازیم نگاہوں کو نیچی کر کے کی جاتی ہے تازیم کے مختلف انداز ہیں اس کا نام تازیم ہے آنکھ سے آنکھ ملانے کا نام تازیم نہیں ہے آپ کسی بڑے عدیدار کے سامنے جاتے ہیں تو کیا آپ اس کی آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرتے ہیں بلکہ آپ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھتے ہیں کیوں کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے کہیں وہ بے عدب نہ سمجھے ہم کو کہیں گستاخ نہ سمجھے ہم کو تو محترم دوستو جب دنیا کے عدداروں کا اتنا پاس و لحاظ ہم کرتے ہیں تو وہ عددار جن کو اللہ تعالیٰ نے عدد بلند اتا فرمایا ہے وہ عزت والے انبیاء وہ عزت والے رسول جن کی عزت پر ہماری عزت قربان جن کی عزت و حرمت پر ہماری ماباک کی عزت قربان وہ رسول کا احترام کرنا تو یقیناً این ایمان ہے این ایمان ہے تو ہاتھ باننے کا نام نماز نہیں ہے بلکہ نیت کے ساتھ جو ہاتھ باندھا جائے گا وہ نیت پر دار و مدار ہوگا تو اللہ کے لیے آپ اس مسئلے کو ذہن میں رکھئے اور کسی کی غلط فہمی کا شکار مت ہو جائیے اپنے مسئلے کو اور عقیدے پر آپ جمع رہیے ایمان کی سلامتی اور آقیبت کی سلامتی چاہیے و ایہا کا نعبت ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایہا کا نستعین اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں یہ بہت اہم گفتگو ہے سمجھنے سے متعلق آپ ذہن کو حاضر رکھیں انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی و ایہا کا نستعین ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اللہ تعالی ہی حقیقت میں مددگار ہے مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اس کی مرضی اگر نہ ہو اس کی مشیت اگر نہ ہو اس کا حکم اگر نہ ہو تو مدد ہوئی نہیں سکتی مدد ہوتی ہے اسی کی طرف سے اسی کی مرضی سے اسی کی مشیت سے اسی کی حکم سے تو اب یہ اعتراض کرنا کہ جب اللہ تعالی ہی مدد کرنے والا ہے تو پھر غیر اللہ سے کیوں مدد مانتے ہو کسی نبی یا ولی سے کیوں مدد مانتے ہو غوث و خاجہ سے کیوں مدد مانتے ہو پیر و مرشد سے کیوں مدد مانتے ہو یہ سوال قائم کیا گیا تو سنیے اس کا جواب اللہ کے ولی ہو یا اللہ کے نبی ہو جو بھی اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ تعالی ہی کی مرضی سے اللہ تعالی ہی کے حکم سے اللہ کے بندوں کی وہ مدد کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے مدد کے لئے ان کو مقرر فرمایا جیسے پانی برسانے کے لئے اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے جس کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے میکائل علیہ السلام میکائل علیہ السلام میکائل علیہ السلام کا کام کیا ہے پانی برسانا روزی پہنچانا ہوائیں چلانا بادلوں کو برسانا یہ ان کا کام ہے حقیقت میں کون برسا رہا ہے پانی اللہ لیکن کام کس کے ذمہ کیا گیا حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ذمہ تو کیا شرک ہو گیا شرک ہو گیا یہ اللہ تعالی ہی مقرر کیا ہے ان کو اس کام پر موت دینے والا کون ہے زندگی دینے والا کون ہے مارنے والا کون ہے آپ کہیں گے اللہ ہم کہیں گے اللہ سارا جہاں کہے گا اللہ اللہ ہی مارنے والا ہے اللہ ہی جلانے والا ہے اللہ ہی زندگی اور موت کا دینے والا ہے لیکن اس کام کے لئے کس کو مقرر کیا ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں روح قبض کرتے ہیں اللہ نہیں آتا روح قبض کرنے کے لئے ماد اللہ تو عزرائیل علیہ السلام جو موت لے کر آ رہے ہیں بندے کو مار رہے ہیں روح کھیچ رہے ہیں تو کیا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں نہیں اللہ ہی کی مرضی سے کر رہے ہیں اللہ ہی کے حکم سے کر رہے ہیں اس کی مشیعت سے کر رہے ہیں تو خدا کی قسم جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آگئی کہ فرشتے جو موت دیتے ہیں وہ اللہ کی حکم سے دیتے ہیں پانی برساتے ہیں حضرت میکائیو تو اللہ کی حکم سے برساتے ہیں تو یوں ہی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو زمین میں پھیلا دیا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے رہے یہ مددگار ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کو مقرر کیا ہے اور یہ حدیث شریف ہے مشکاش شریف کی حدیثیں میرے آقا فرماتے ہیں ملک شام میں ہمیشہ چالیس عبدال رہیں گے ملک شام میں ہمیشہ چالیس عبدال رہیں گے جن کی دعاؤں کی برکت سے کبھی کوئی دشمن کوئی غالب نہیں ہوگا ہمیشہ ملک شام کے رہنے والے غالب رہیں گے کبھی مغلوب نہیں ہوں گے اور انہی کی دعاؤں کی برکت سے آفتیں دور ہوں گی مسیبتیں دور ہوں گی اور انہی کی دعاؤں کی برکت سے برساک برسے گی اور جب ان چالیس میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی گنتی پوری فرما دیتا ہے کسی اور کا مقرر فرماتا ہے یہ حدیث مصطفیٰ ہے لیکن افسوس تو یہ ہے عزیزان ملت ہماری قوم میں جو جماعتیں پھیلی ہوئی ہیں وہ جماعت کی افراد یا وہ جماعت کے مبلغین ایسی حدیثیں عوام کے سامنے نہیں سناتے ہیں کبھی آپ نے سنا ایسی حدیثوں کو یہ تو اہل سنت و جماعت کا ہی طرع امتیاز ہے الحمدللہ کہ سارے حقائق کو ہم اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کرتے ہیں یا مفاق پرستی کی کوئی بات نہیں ہے یا تو حقائق کا اظہار ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں مددگار ہے اس کی اگر مرضی اور مشیعت نہ ہو تو کوئی مدد نہیں کر سکتا اب یہاں پر جو سوال قائم کیا گیا تھا کہ غیر اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہو اللہ ہی سے مدد مانگو تو انہوں نے پیترہ بدلا اور پیترہ بدل کر کہا کہ نہیں نہیں ہمارا مطلب یہ نہیں تھا ہمارا مطلب یہ تھا کہ زندوں سے مدد مانگو مردوں سے مدد مانگو زندوں سے مانگنا جائز ہے مردوں سے مانگنا حرار تو محترم دوستو اللہ تعالیٰ کے جو بھی نیک مقرب بندے ہیں ان کو موت آتی ہے سب کو مرنا ہے سب کو فنا کے ہاٹ اترنا ہے اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے سب کو مزا چکایا جائے گا موت کا لیکن اللہ کے جو مخصوص اور مقرب بندے ہیں اللہ کے جو متقی بندے ہیں سالعین نبی صدیق شہید ان حضرات کو بھی موت آئی ہے لیکن ان کی موت میں اور عام آدمیوں کی موت میں فرق ہے ان کی موت ایک لمحے کے لیے ہے تھوڑے سے وقفے کے لیے ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے جیسے کہ ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ حرمت علی الارضی ان تاکول اجسام الانبیاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے زمین نہیں کھا سکتی نبی کے جسم کو ہمارے آقا و مولا جب میراج میں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں سرخ تیلے نظر آئے سرخ پہاڑ نظر آئے تو آپ نے اپنی سواری کو روکنے کا حکم فرمایا سواری سے براخ سے نیچے اترے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر مزار تھا آپ مزار موسیٰ پر تشریف لے گئے زیارت کی نیت سے دیکھا فوراں واپس پلٹ آئے تو جبریل ایمین نے پوچھا ہے رسول اللہ کیا زیارت ہو گئی ملاقات ہو گئی موسیٰ سے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں گیا تھا ملاقات کے لیے لیکن موسیٰ نماز ادا کر رہے تھے اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے اپنی قبر میں بتائیے یہ نماز کا ادا کرنا زندے کا کام ہے کہ مردے کا کام ہے تو انبیاء قبر میں بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ کے مقربین وہ قبر میں بھی عمالِ صالحہ انجام دیتے ہیں عام مصبعہ اور سرکارِ مدینہ علیہ السلام جب مسجدِ اقصہ پہنچے تو وہاں کون کون تھے حضرتِ آدم بھی وہاں ہیں حضرتِ شیز بھی وہاں ہیں حضرتِ عدریز بھی وہاں ہیں حضرتِ عبراہیم بھی وہاں ہیں حضرتِ اسمائیل بھی وہاں ہیں حضرتِ موسیٰ بھی ہیں حضرتِ عیسیٰ بھی ہیں حضرتِ یعقوب بھی ہیں حضرتِ یوسف بھی ہیں ایک لاکھ سو دیس ہزار انبیاء اور رسول جو دنیا میں تشریف لائے تھے وہ سب کے سب مسجد اقسام جب تم یہ کہتے ہو کہ نبی مرنے کے بعد مکتی میں مل گیا کچھ باقی نہیں رہا تو مجھے بتاؤ پھر مسجد اقسام میں جو آئے تھے کون آئے تھے مسجد اقسام میں کون آئے تھے ارے نبی اور رسول ہی تو آئے تھے جن کا انتقال ہو کر پردہ فرما کر ہزاروں لاکھوں سال کا زمانہ حضر گیا تھا وہ سب کے سب موجود ہیں مسجد اقسام میں اور حضور ان سب کی امامت فرماتے ہیں یعنی مقتدی ہیں سارے نبی سارے نبی کیا ہیں مقتدی ہیں اور ہمارے آقا کیا ہیں امام ہیں مقتدی کی حیات ثابت ہو رہی ہے اس واقعے سے جب مقتدی زندہ ہے تو امام کے سزندہ نہ ہوگا مقام غور و فکر ہے ایمان والوں تو اللہ تعالی قادر ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد زندگی عطا فرمائے بولو قادر ہے یا نہیں ہے حدرت ہے نا اللہ کو یا اللہ مجبور ہے نہیں اللہ تعالی کسی بات سے مجبور نہیں ہے وہ جس کو چاہے حیات جاویدانی عطا فرمائے مرنے کے بعد جس کو چاہے فنا کے گھاٹ اتار دے جس کو چاہے مقام بلند عطا فرمائے اس کی مرضی اور کرم کی بات ہے تو سارے انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ایک حقیقت میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں ملک شام میں سیریا سیریا جس کا نام ہے انگلیش میں سیریا بولتے ہیں اردو میں ملک شام کہتے ہیں اس ملک شام کے اندر ایک محلہ ہے اس محلے کا نام ہے محلت ال اکرات اور تحقیق کی بات ارز کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے اس مقدس گھر میں بیٹھ کر محلت ال اکرات محلے کا نام وہاں پر ایک بزرگ کا مزار ہے جن کو انتقال کیے ہوئے سیکڑوں سال کا زمانہ گزر گیا وہ محلت ال اکرات میں جو مزار بزرگ کا ان کا ایک پاؤں مزار سے باہر نکلا ہوا ہے ایک پاؤں مزار سے باہر نکلا ہوا ہے لوگ جا کر زیارت کرتے ہیں اور پاؤں دیکھنے کے باپ یقین سے کہتا ہے کہنے والا کہ یہ مردے کا پاؤں نہیں ہو سکتا یہ زندے کا پاؤں ہے اگر تحقیق چاہتے ہیں تو چاہیں آپ ملک شام کو اور اس محلے میں جا کر تحقیق کریں انشاءاللہ یہ فقیر کی بات بالکل سچی ثابت ہوگی حدیث آنے محترم یہ ولی ہیں نبی نہیں ہیں یہ بزرگ جو آرام فرمارے نبی نہیں ہیں ولی ہیں اے جب ولی کی حیات کا یہ عالم ہے تو نبی کی حیات کا عالم کیا ہوگا ہے اللہ تبارک و تعالی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقین پر قائم دائم لکھیں ایا کا نعبدو ایا کا نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ کے نبیوں سے مدد مانگنا در حقیقت اللہ ہی کی مدد مانگتے ہیں اللہ کے ولیوں سے ہم مدد مانگتے ہیں تو در حقیقت اللہ ہی کی مدد مانگتے ہیں کیونکہ حقیقت میں مدد کرنے والا کون ہے اللہ جیسے کہ آپ کے سامنے ایک مثال لگتا ہوں بجلی کرنٹ یہ کرنٹ کہاں تیار ہو رہا ہے پور ہاؤس میں پور ہاؤس میں کرنٹ تیار ہو رہا ہے اور وہاں سے کرنٹ سپلائی ہو رہا ہے یہ بجلی کے کمکمے یہ ٹیوب لائٹ یہ مرگیوری بل جو روشن ہیں اس کے اندر کیا چیز کام کر رہی ہے کرنٹ کام کر رہا ہے یہ پنکھا جو چل رہا ہے اس کے اندر کیا کام کر رہا ہے وہی کرنٹ کام کر رہا ہے یہ کولر جو چل رہا ہے اس کے اندر کون کام کر رہا ہے کرنٹ کام کر رہا ہے تو یہ بجلی کا کمکمہ ہو یا ٹیوب لائٹ ہو یا مرگیوری بلپ ہو یا ائر کنڈیشنر ہو یا ائر کولر ہو یا فین ہو یا کوئی اور موٹر ہو یا کوئی اور مشنری ہو جو چل رہی ہے تو اس کے اندر کیا چیز کار فرما ہے کرنٹ کار کرنا ہے سب میں کرنٹ چل رہا ہے کس کا تو ورہ اس کا کرنٹ چل رہا ہے تو بلا تشنی بلا تمثیل سمجھو نبی میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی دیہوی طاقت ہے ولی میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی دیہوی طاقت ہے جبرائیل میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی دیہوی طاقت ہے نیکائل میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی دیہوی طاقت ہے اسرائیل میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی دیہوی طاقت ہے اسرافیل میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہیوی طاقت ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور مسلم میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہیوی طاقت ہے سید الانبیاء اور مسلم میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہیوی طاقت ہے تمام اولیاء اکرام میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہیوی طاقت ہے غوث و خاجہ میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہیوی طاقت ہے تو سب طاقت اللہ کی دی ہیوی ہے کرنٹ وہی سے مل رہا ہے سیزان وہی سے مل رہا ہے لیکن شکلیں مختلف ہیں ایک نبی ہے ایک رسول ہے ایک ولی ہے ایک گوت ہے ایک خاجہ ہے ایک قطب ہے ایک افتال ہے لیکن کرنس میں اسی کا سل رہا ہے تو عزیزان محترم بلا تشبی بلا تمثیر سمجھو تو جب تک وہاں سے ان کا رابطہ نہ ہوگا جب تک وہاں سے خیزان نہ ملے گا کوئی مدد نہیں کر سکتا تو حقیقت میں مدد کرنے والا کون ہے اللہ ہی مدد کر رہے ہیں تو اب شرک مت کہو کفر مت کہو خدا رہا کیونکہ حقیقت میں مدد تو اللہ ہی کی ہے اور مدد دو قسم سے کی جاتی ہے ایک مدد ہوتی ہے بلواستہ اور ایک مدد ہوتی ہے بلاواستہ یعنی اللہ تعالی بلواستہ ایک مدد سرماتا ہے یعنی کسی کے واسطے سے اور ایک مدد ہوتی ہے بلاواستے کے اور دونوں مدد بھی جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے بلواستہ اور بلاواستہ دونوں مدد کرنے والا کون ہے اللہ ہی ہے جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو طاقت پرواز ملی ہے یہ بلا واسطے کے ملی ہے اللہ تعالیٰ انہیں راست عطا فرمایا ہے ہمارے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طاقت ملی ہے جو قوت ملی ہے وہ راست اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے تو یہ انبیاء اور مسلمین کو اور اولیاء اکرام کو جو طاقتیں ملتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے بلا واسطہ ملتی ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے نبیوں سے جو طاقت ملتی ہے وہ اللہ ہی کی مدد ہے لیکن بل واسطہ ملتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو واسطہ بنا دیا اپنی مدد کا اللہ کے واسطے ہی سے مدد ہو رہی اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو واسطہ بنایا ہے اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے اب آئیے قرآن حکیم کی روشنی میں سمجھئے اس مسئلے کو حضرت سیدنا عیسیٰ مسیر روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کرنے کے رادے سے گھیر لیا تھا چاروں طرف سے مقصد کیا تھا ان کے گھیرنے کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماد اللہ شہید کر دیں گے قتل کر دیں گے تو آپ جب یہودیوں کے نرغے میں آگئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو پکارے مدد کے لیے قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کون ہے میرا مددگار اللہ کے واسطے کون ہے میرا مددگار اللہ کے واسطے یعنی خدا کی محبت مجھ میری مدد کرنے والا کون ہے تم میں تو آپ کی امت کے آپ کے چاہنے والوں نے کیا جواب دیا قَالَ الْحَوَارِيُّونَ مَحْنُ عَنصَارُ اللَّهُ حواری یعنے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہنے والے ہیں تو حواریوں نے کہا کہ عیسیٰ پریشان نہ ہو بے شک ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے ہیں یعنی اللہ کے واسطے آپ کی مدد ہم کریں گے آپ فکر مت کریں اور حضرت زلقرنین نے کیا کہا تھا یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں قرآن ہی کی آیت ہے آپ نے اپنی قوم کو پکارا کہ میری قوم میری طاقت سے مدد کرو میری صورت سے مدد کرو قوم سے مدد مانگی آپ نے اگر قوم سے مدد مانگنا شرف ہوتا تو اللہ کے مقرب بندے مدد نہ مانتے حضرت عیسیٰ مدد نہ مانتے اور عربی میں مدد کرنے والے کو ناصر کہتے ہیں اور اس کی جمع انصار تو قرآن میں کیا کہا گیا من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار میری مدد کرنے والے کون ہیں قَالَ الْحَوَارِيُّنَا نَحْنُوا اَنصَارُ اللَّهُ حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں مدد کرنے والے اور مدینے کے رہنے والے صحابہ کو کیا کہا جاتا ہے انصار صحابہ کہتے ہیں نہیں انصار صحابہ اور مکہ سے آنے والے صحابہ کو مہاجر صحابہ تو مکہ سے جو صحابی حجرت کر کے مدینے کو آئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو مکہ سے آنے والے تمہارے بھائی ہیں اے مدینے کے رہنے والے میرے صحابہ مکہ سے آنے والے بھائیوں کی مدد کرو تو مدد کرو ان کی اس لیے وہ صحابہ مدد کیے ان کو انصار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے انصار صحابہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو اللہ کے رسول یہ نہیں فرماتے کہ میرے صحابہ تم مدد کرو بلکہ آپ یہ فرماتے کہ اللہ تم مدد کرو حقیقت میں تو مدد اللہ ہی کی ہے لیکن ظاہری طور پر کہ یہ مدد کون کر رہے ہیں تو بلا تشبیح بلا تمثیل سمجھئے کہ ہم اولیاء اللہ سے یا اللہ کے مقربین سے مدد حاصل کرتے ہیں تو یقیناً یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بلکہ صحیح ہے جائز ہے مستحب ہے اس میں کوئی شرک یا کفر کا کام نہیں ہے ہاں اگر کوئی کسی کو یہ سمجھ کر مدد مانگ رہا ہے کہ یہ خدا ہے یا خدا کی طرح ہے تو یہ شرک ہو جائے گا لبکہ ہم کسی کو خدا نہیں کہہ رہے ہیں نہ خدا کی طرح سمجھ رہے ہیں شرک کی صرف دو ہی صورتے ہیں اس کو ذہن میں رکھئے شرک کب ہوتا ہے اللہ کی جیسی ذات ہے ویسا کسی اور دوسرے کو مانے اللہ کی جیسی صفات ہیں ویسا کسی دوسرے کو مانے تو یہ شرک ایک فرش شرک فی الزات دوسرا شرک فی الزات نہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ ہم اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات ہم مانتے ہیں نہ اللہ کی صفات جیسی کسی اور کی صفات ہم مانتے ہیں نبی کو بھی جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے اور اللہ کی جو صفات ہے اس کی ذاتی صفات ہے اور نبی کے جو صفات ہے وہ اللہ کی بھی ہی ہیں جیسے کہ اللہ کا علم ذاتی علم اور نبی کو جو علم ملا اللہ کا دیا ہوا علم اللہ کا عطا کردہ علم ہے تو دونوں کے علم میں فرص ہوا اللہ کا علم ذاتی علم کہلایا نبی کا علم عطائی علم یعنی دیا ہوا علم سکھایا ہوا علم اللہ کو کسی نے سکھایا نہیں اللہ کو کسی نے بتایا نہیں وہ اپنے آپ سے جانتا ہے ہر چیز جیسے کہ ہم آپ بھی زندہ ہیں اور اللہ بھی زندہ ہے ہم آپ بھی زندہ ہیں اللہ بھی زندہ ہے ہم بھی سمیحے سننے والے ہیں اللہ بھی سمیحے سننے والا ہے ہم بھی بصیر ہیں دیکھنے والے ہیں اللہ بھی بصیر ہیں دیکھنے والا ہے تو کیا یہ شرک ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنے لئے فرما رہا کہ میں زندہ ہوں میں سمیح اور بصیر ہوں اور ہم بندے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی زندہ ہیں ہم بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں تو کیا یہ شرک ہو گیا نہیں نہیں شرک نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارا جو دیکھ رہا ہے وہ اللہ کے دکھانے کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نے ہماری آنکھوں میں طاقت دی ہے اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نے ہمارے کاموں میں طاقت دی ہے اس لیے ہم سن رہے ہیں ہم جو زندہ ہے اپنے آپ سے زندہ نہیں ہے اللہ نے ہم جو زندگی بھی ہے اس لیے زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ جو زندہ ہے وہ اپنے آپ سے زندہ ہے اللہ تعالیٰ جو دیکھنے والا ہے وہ اپنے آپ سے دیکھنے والا ہے اللہ جو سننے والا ہے وہ اپنے آپ سے سننے والا ہے کوئی اس کو سنوا نہیں رہا ہے کوئی اس کو دکھوا نہیں رہا ہے کوئی اس کو زندگی نہیں دے رہا ہے بلکہ وہ خود اپنے آپ سے زندہ ہے وہ اوروں کا زندہ رہنے والا ہے تو محترم دوستو دھوکہ نہ کھانا یہ بار دودھ کی دودھ پانی کا پانی میں آپ کے ساتھ رکھ دیا اللہ تعالی ہم کو اس ہدایت کے راستے پر قائم رکھے اور تمام لغو باتوں سے بےہودہ باتوں سے اللہ تعالی ہم کو بچائے اور عزیز آنے محترم یہ عام بندوں کی بات تھی کہ جہاں بندے جب کوئی مسئیبت میں گھر جاتے ہیں تو اللہ کے بندوں کو یا اللہ کے مقربین کو مدد کے لیے امداد کے لیے پکارتے ہیں اور یہ پکارنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے جس کا ثبوت ابھی آپ سن چکے ہیں لیکن جو خاصل خاص خاصان خدا بندے ہوتے ہیں اللہ کے جیسا کہ حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام نار نمرود میں آپ کو ڈالا جا رہا ہے آگ میں آپ کو پھیکا جا رہا ہے اور جبریل امین آئے ہیں مدد کے لیے اور کہتے ہیں اللہ کا حاجتن یا عبراہیم اے عبراہیم کچھ حاجت ہو تو بیان کرو تو آپ فرماتے ہیں اے جبریل حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے کہا کہ دعا کرو دعا کرو تو آپ فرماتے ہیں میرا مولا خوب جانتا ہے مجھے کس چیز کی حاجت ہے میں دعا کیوں کرو اس سے وہ جانتا ہے یہ خاصل خاص مقام ہے یہ عبد اور معبود کا خاص معاملہ ہے ناز و نیاز کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انتحان لے رہا تھا کہ اپنے خلیل کو آزما رہا تھا کہ میرا خلیل مجھ سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور سے اپنا تعلق جوڑتا ہے یہ خاص بات ہے تو آپ نے اپنا تعلق صرف اللہ سے باقی رکھا کہا کہ اے پروزگار تو بہدر جانتا ہے تیرا خلیل کی سال میں اب میں تجھ سے کیا دعا کرو تو اللہ کا حکم ہوا ہم نے کہا اے آگ تھنڈی ہو جائے ابراہیم میرا ابراہیم مجھ سے تعلق رکھا ہے اے آگ تو تھنڈی ہو جائے اللہ کا حکم ہوا آگ تھنڈی ہو گئی اس میں حرارت باقی نہ رہی شولے بظاہر اٹھ رہے تھے لیکن اس میں گرمی باقی نہیں رہی شولے آسمان سے باتے کر رہے تھے آگ دہک رہی تھی لیکن اس میں جلانے کی طاقت ختم ہو چکی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے تھنڈی ہونے کا حکم دے دیا تو معلوم یہ ہوا کہ خاص الخاص اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کا تعلق خاص رب سے ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے آقاو مولا حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے رسول سے بڑھ کر اللہ کا خاص بندہ اور کون ہو سکتا ہے عبد چیزے عبدہو چیزے بگر این سراتا انتظار اون منتظر حضرت اللہ ما اقبال فرماتے ہیں ہمارے آقا عبدہو ہیں اور ہم آپ کیا ہیں عبدہو ہیں ہم آپ عبد عبد کے معنی بندہ اور عبدہو اس کا بندہ تو عبد میں اور عبدہو میں زمین آسمان کا فرق ہے اللہ ما اقبال فرماتے ہیں عبد چیزے عبدہو چیزے بگر این سراتا انتظار اون منتظر یعنی عبد ایسے بندے تو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کا انتظار کرے کہ اللہ تعالی مجھ سے کب راضی ہو جائے اللہ مجھ سے کب راضی ہوتا ہے اللہ تم مجھ سے کب راضی ہوتا ہے بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے انتظار میں رہتا ہے امید میں لگا رہتا ہے اور عبدہو ایسے خاصل خاص بندے کو کہتے ہیں کہ اللہ انتظار کرتا ہے میرا محبوب اس سے کب راضی ہوتا ہے میرا محبوب اس سے کب راضی ہوتا ہے اے حبیب تم کو میں اتنا عطا کروں گا جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہو جاؤ گے میں تم کو عطا کرتا ہی رہوں گا تو محترم سامین تو عبد اور عبدہو میں فرق ہے ہم بھی بندے ہیں اور وہ بھی اللہ کے بندے ہیں لیکن بندے بندے میں بھی برس ہے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حصرات مستقیم پر قائم و دائم رکھے تو یہ مختصر سی تفسیر جو آپ کے سامنے ایہا کا نعبدو ایہا کا نستعین سے متعلق بیان کی گئی تھی انشاءاللہ آگے اس کا سلسلہ جاری رہے گا اب آئیے کچھ سوالات کے جوابات خودشتہ ایک سوال ہم سے کیا گیا تھا کہ عیدگاہ بالم رائی سکندر آباد میں الحمدللہ دو سال یا تین سال سے نماز عید الفطر و عید الاضحہ کے بعد خودبے کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صلاة و سلام پیش کیا جا رہا ہے بہت سارے لوگ اکثریت تو خوش ہے اس کام سے جہاں ہم ایک گفرے کو سلام کرتے ہیں ہم سب مل کر کے نبی کو سلام کر لیں تو اس میں بری بات کیا ہے سلام کلام کرنے سے محبتی تو بڑھتی ہے سلام کلام کرنے سے محبت نے اضافہ ہوتا ہے اس لئے میرے آقا کا ارشاد ہے سلام کو پھیلاؤ تو سلامتی میں رہو گے جب آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کا حکم دیا گیا اور آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے سے سلامتی ملتی ہے تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اگر ہم سب مل کر کے سلام کریں تو کتنی بڑی سلامتی ہمیں ملے گی نبی کو سلام کرنے پر اعتراض تو پھر کس کو کریں گے بھائی آپ سلام شیطان کو شیطان کو سلام کرنا چاہتے ہیں نہیں نا کوئی مسلمان شیطان کو سلام نہیں کرتا بلکہ حبیب رحمان کو سلام کرتا ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اور اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ سلام کرنا یہ اللہ کی سنت ہے نبی کو سلام کرنا یہ اللہ کی سنت ہے ہم معاذ اللہ کو غلط کام نہیں کر رہے یہ اور بات ہے کہ سبق بھول گئے تھے اس کو یاد دلا دے رہے ہیں جو سبق بھول گئے تھے اس کو ہم یاد دلا رہے ہیں وہ تمہارے لئے نیا کام ہوگا ہمارے لئے نیا کام نہیں ہے ہمارے لیے تو بہت پرانا کام ہے اس اتنا پرانا اتنا پرانا کام ہے کہ تمہارا وجود نہیں تھا تمہارے ساتھ کشتوں کا وجود نہیں تھا تمہارے باپ دازا شگر دازا پردانا کوئی نہیں تھے اس وقت سے سلام کا چلچلا چلے آ رہا ہے ارے آدم بھی نہیں تھے اس وقت سے سلام کا چلچلا چلے آ رہا ہے تو یہ نئی چیز نہیں ہے یہ بولو کہ ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں یہ بات مانی جائے گی تم پہلی بار دیکھ لو لیکن ہم تو پہلی بار دیکھنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ چیز ادھی وجود میں آئی ہے جیسے کہ کوئی فارنر کوئی باہر دیش کا رہنے والا ہیدر آباد کی سرزمین پر آئے اور چار بنار کو نظر ڈالے اور بولے کرے میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں تو پہلی بار اس کے لیے دیکھنا ہوا کیونکہ اب تک وہ نہیں دیکھ رہا تھا پہلی بار دیکھ رہا ہے اگر وہ آ کر یہ کہے کہہ رہے اب تک نہیں تھا اب کہاں سے آ گیا آج تک میں نے دیکھا اب تک نہیں تھا اب کہاں سے آ گیا یہ سا کہنا اس کا ضرور ہوگا نہیں بلکہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ جناب آپ نہیں تھے اس وقت سے چار منار کھانا آئے آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں یہ بولو چار منار تو برسوں پرانتے ہیں تو بلا تشبیح بلا تمثیل نبیر کو ہم سب مل کر سلام کرتے ہیں تو یہ دین میں نیا کام نہیں ہے بلکہ بہت پرانا کام ہے یہ اور بات ہے کہ تمہارے لئے اپنے لئے نیا ہو سکتا ہے تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا تھا سلام پڑھنے پر ہر اعتراض کرنے والے تو میاں خدا پر بھی اعتراض کیے ہیں قرآن پر بھی اعتراض کیے ہیں نبی اور رسول پر بھی اعتراض کیے ہیں اب سلام پر اعتراض کریں تو اس میں تاجب کی بات نہیں ہے بہرحال یہ سب توفیق الہی پر منحصر ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے توفیق اتا فرماتا ہے وہی درود و سلام کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں ہے قور کیجئے نبی کی وہ بارگاہ میاں سبحان اللہ سبحان اللہ صل اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ آپ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ یا نور اللہ حضور کی بارگاہ میں جانور بھی سلام کرتے تھے پتھریاں کنکریاں سلام کرتی تھیں درخ سلام کرتے تھے ایک ہرنی کو یہودی نے پکڑ لیا تھا اپنے جالے میں پھانس لیا تھا اللہ کے رسول کا ادھر سے گزر ہوا تو ہرنی نے فریاد کی اللہ کے رسول سے دیکھو ہرنی بھی جانتی ہے کہ کون آ رہے ہیں اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ مدد کس سے مانگنی چاہیے اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ میں کس سے فریاد کروں گی تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو سلام عرض کیا اور کہا یا رسول اللہ فریاد ہے فریاد ہے میری مدد کیجی اللہ کے رسول میرے آقا اس کے قریب گئے پوچھا کیا بات ہے کیا اس چیز کی تجھے ضرورت ہے تو اس نے کہا کہ حضور میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں اپنی غزہ کی تلاش میں یہاں تک دوڑ کر آئی تھی کہ اس شکاری نے مجھ کو اپنے جال نے پھانس لیا ہے کہ اللہ کے رسول پس اتنی مدد کیجئے کہ اس جال سے مجھ کو تھوڑی دیر کے لیے آزادی دلوا دیجئے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر فوراں واپس آؤں گی میرے حقا رہبتو العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس جالے سے آزاد کر دیتے ہیں کتنے میں وہ یہودی دوڑ کر آ گیا کہیں کام سے گیا تھا کچھ دیکھ لیا کہ اب تو شکاری قید میں ہے کہاں جائے گا تو وہ کچھ کام سے چلا گیا حاجت کے لیے جب دوڑ کر آیا تو دیکھا ہرنی باہر نکل رہی ہے تو اس نے کہا کہ اے محمد یہ تم کیا کر رہے ہو تو آپ نے کہا کہ میں اس ہرنی کو آزاد کر رہا ہوں اور یہ وادے کے ساتھ آزاد کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر میں واپس آئے گی تو کھٹا مار کر ہسنے لگا کہنے لگا جو پرندہ یا جو چرند جو جانور جال میں آزاد مقید ہو جائے اور پھر آزاد ہو جائے تو کہاں واپس پلٹ کر آئے گا جان میں موت فکاری اس کے آنے کے لیے آپ ارے جو جائے گا وہ آئے گا نہیں واپس یا رسول اللہ اس کو مچھو لیا اس نے کہا کہ نہیں یہ محمد رسول اللہ سے وادہ کر رہی ہے یہ جھوٹ نہیں وادہ کر سکتی اس کا وادہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تم بے ذکر ہو کہاں اگر یہ ہرنی واپس نہ آئے تو کہاں کہ تیرا جو جی چاہے وہ کر لے تو اس نے کہاں کہ میں اپنی تلوار سے آپ کا سر قلب کر دوں گا کہاں مجھے منظور ہے اللہ حضور نے ہرنی کو جب جال سے نکالا تو اس کی پیٹ پر سرکار نے محبت سے اپنا ہاتھ پھیر دیا سبحان اللہ اپنا ہاتھ پھیر دیا وہ ہرنی فراتے بھرتی ہوئی گئی اپنے مکان کی طرف جہاں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بچے جب اپنی ماں کو آتا ہوا دیکھے تو خوشی سے اچھلنے لگے کودنے لگے وہ مستی کرنے لگے تو ماں اپنے بچوں سے پوچھی کہ اے بچوں کیا تمہیں بھوک نہیں لگی ہے دو عدیب ہوا تم سے بچھوک کر طویل مدت گزر گئی کیا تمہیں بھوک نہیں لگی ہے کہ بجائے تم میرے سے لگ کر دوپ پیتے میرا بجائے اس کے تم ناش رہے ہو کود رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے تو بچوں نے جواب دیا ماں آج تمہارے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ وہ خوشبو سن کر ہماری ساری دھوک میٹ گئی ماں نے ساری داستان اپنے بچوں کو سنایا کہ اللہ کے رسول نے محبت سے صفقت سے ہاتھ پھیر دیا ہے اسی خوشبو تم محسوس کر رہی ہو تو بچوں نے کہا ماں اب تم اکیلے نہ جاؤ رسول اللہ کے پاس ہم کو بھی ساتھ لے کر چلو سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ وہ ہرنی بچوں کو ساتھ لے کر آئی یہودی منظر دیکھا کہ ہرنی اکیلی نہیں آ رہی بلکہ بچوں کو ساتھ لے کر آ رہی ہے قدموں کو پکر لیا اللہ کے رسول کے اوپر لیا اشہدو اللہ الہہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رب دہو رسول بے سک آپ اللہ کے سچے نبی ہیں کہ آپ سے جانور بھی وعدہ کرتے ہیں تو نہیں باتے ہیں کیونکہ سچے نبی سے سچا وعدہ کیا جاتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا پردہ ہو گیا حضور پردہ فرما گئے لیکن وہ ہرنی جس پر حضور میں محبت سے ہاتھ پھیرا تھا اس کی نسل جب تک باقی رہی اس نسل کی جتنی ہرنیاں ہوتی تھی روزانہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتی تھی اور سر جھکا کر معروف و عدد پیش کرتی تھی صلاة و سلام کا نظرانہ پیش کرتی تھی اور پیٹ بتا کر نہیں جاتی تھی بلکہ اُلڈے کاؤں پلت کر جاتی تھی ہرنیاں اُلڈے کاؤں پلت کر جاتی تھی ایک زمانے قدیم تک یہ سلسلہ جاری رہا ہرنیوں نے عدد کیا ہے اللہ کے رسول کا ہرنیوں نے صلاة و سلام پڑھا ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اشرفی المخلوق ہو کر مسلمان ہو کر امتی امت محمدی کہلہ کر سرکار کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے اپنے نبی کو سلام نہ کرے تو اس سے بڑی بدبختی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے بس اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں سلام کا نظرانہ پیش کریں گلشتہ اتوار کو جیسا کہ مسائل بتائے گئے تھے کچھ نماز سے متعلق آج بھی وضو اور غصول سے متعلق چندروری مسائل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وضو میں چار فرض ہیں پہلا فرض چہرہ دھونا دوسرا فرض کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا تیسرا فرض سر کا چوتھائی مسا کرنا اور چوتھا اور آخری فرض دونوں پاؤں کو ٹکنوں سمیت دھونا یہ چار فرض وضو کے ہیں اور غصول میں تین فرض ہیں غصول میں پہلا فرض ہے قرارہ کرنا کھلی کرنا ایسے کہ حلق کی چکنائی پوری صاف ہو جائے یہ پہلا فرض ہے غصول کا دوسرا فرض ہے غصول کا ناک میں پانی ڈالنا اور ناک کو اچھی طرح صاف کرنا بائیں ہاتھ کی چھنگلیا سے یا نہیں ہے چھوٹی انگلی سے اس طریقے سے ناک کی ساری چکنائی صاف ہو جائے دوسرا فرض ہوا یہ تیسرا فرض ہے سارے بدن سے پانی بہانا اس انداز سے پانی بہانا جسم کا کوئی حصہ سوخہ نہ رہے اور عورتیں جو کان میں زیور پہنتی ہیں تو اس کان میں سراخ ہوتا ہے جس کے اندر زیور ڈالے جاتے ہیں تو اس سراخ کے اندر بھی پانی ڈال کر زیور کو حرکت دے تاکہ وہ سوخہ نہ رہ جائے اور سراخ کے اندر بھی پانی چلا جائے اسی طرح ناک میں بھی زیور پہنے جاتے ہیں تو ناک میں بھی سراخ ہوتا ہے تو ناک میں بھی پانی ڈال کر کے زیور کو حرکت دی جائے تاکہ پانی اندر پہنچ جائے یہ ہاتھ میں انگوٹھیاں ہیں چھلے ہیں تو ان چھلوں اور انگوٹھیوں کو آگے پیسے کیا جاؤ پانی بہا جائے تاکہ پانی اندر پہنچ جائے